جائے شیرام جائے باگشورتہام دوستو آج میں آپ کو ایسا اپائے بتانے جا رہا ہوں جس کی سامگری خود ہمارے شریع میں موجود ہے جی ہاں دوستو ہمارے شریع کے اس بھاگ کی وجہ سے ہماری سبھی سمسیوں کا انتخل ہو سکتا ہے آپ کو اس اپائے کو کرنے کے لیے باہر سے کوئی بھی سامان یا کوئی بھی وسطو خریدنے کی زورت نہیں ہے کوئی آوشکتہ نہیں ہے آپ کا ایک بھی پیسہ اس اپائے کو کرنے میں خرچ نہیں ہوگا اور چمتکار آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا آپ کو بلکل چمتکار دیکھنے کو ملے گا آپ کی سوئیوی قسمت اس چمتکار سے اس اپائے سے جاک سکتی ہے دوستو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کی ہماری شریع کی وہ کونسی چیز ہے جس سے یہ چمتکاری کو پائی کیا جا سکتا ہے دوستو ہماری شریع کی وہ چیز ہیں ہمارے ناکون جی ہاں دوستو ہمارے شریع میں اپستیت ناکونوں کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے شریع کے ناکون بڑھ جاتے ہیں تو ہم انہیں سے کٹ کر فک دیتے ہیں ایک کٹے ہوئے ناکون میں ہمارے گھر کی سمردی، دھن سمبدا اور انتی تثہ ترقی تثہ پرشانیوں کا انت چھپا رہتا ہے جس پرکار پانچوں اونگلیاں ایک سمان نہیں ہوتی ہے اسی پرکار بیکتی کے لیے سمیں بھی ایک سمان نہیں رہتا ہے کبھی دکھ آتا ہے تو کبھی سکھ آتا ہے تو سکھ اور دکھ کا پہیا تو گھومتا ہی رہتا ہے یہ تو ہمارے بھاگوت قطعہ میں اور پرانوں میں پہلے سے ہی لکھا گیا ہے لیکن ہمیں ہمارے دکھ کو مٹانے کے لیے ایک ایسا سٹھیک اپائے چاہیے جس سے ہمارے جیون میں سکھ زیادہ ہو اور دکھ کم ہو دوستو میں ایسا تو نہیں کہتا کہ کسی کے جیون میں کئول سکھ کی سکھ ہوتا ہے لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے نا ہمارے اپائے دوارہ کہ ہمارے جیون میں سکھ کی ماترہ زیادہ ہو اور دکھ کی ماترہ نگل نہیں ہو یعنی بلکل کم ہو ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی بات یا ایسی جان کر ہی دوں گا جو آپ کے پورے جیون کو بدل کے رکھ دے گی یا تو آپ کو پیسوں کی تنگی ہو گئی ہو یا پھر مہینہ ختم ہوتے ہوتے آپ کو کرجہ لینا پڑتا ہو یعنی پیسوں کی تنگی چل رہی ہو یعنی گھر میں پیسے نہیں آتے ہو اور آتے ہیں تو کھرچ ہو جاتے ہیں گھر میں آپ سے جگڑے ہو رہے ہو پتی پتی کے بیچ میں نہیں بنتی بھائی بھائی میں نہیں بنتی لڑائی جگڑے ہوتے رہتے ہیں بات بات پر جگڑے ہو جاتے ہیں یعنی کنی نکاراتمک شکتی کا پرباو آپ کے پاس ہے یا پھر کسی نے آپ کا دھن بندوا دیا ہے دوستو دھن بندوایا جا سکتا ہے یعنی جو کہیں سے بھی آپ کتنی بھی میریٹنٹ کر لو کتنی بھی کوشش کر لو آپ کے پاس پیسے نہیں پہنچ پاتے ہیں تو یہاں اپائی آپ کے لئے بہت کام آنے والا ہے یعنی آپ اس اپائی کو مہینے میں ایک بار کر لیں یعنی ایک مہینے میں کیول ایک بار آپ یہ اپائی کر لیں تو آپ کو ہر بار ترقی ملے گی اور آپ کی ترقی ہو کر رہے گی اسے کوئی نہیں روک پائے گا دوستو آپ یعنی بھگوان رام کے سچے سیوک ہیں تو آپ کمنٹ میں جائی شیرہ رام لکھنا نہ بھولیں اور اگر آپ جائی شیرہ رام نہیں لکھ سکتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ جیسے آپ کے جو عشت دیو ہیں ان کا نام جرور کمنٹ باکس میں لکھئے ایسا کرنے سے آپ کے شریر میں آپ کے من مستقش پر مانس پٹل پر جائی شیرہ رام یعنی شیرہ رام کا نام انکیت ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سرگارات مقتہ ملے گی یعنی آپ کی جتنے بھی بیڑے اوے کام ہیں وہ بنتے چلے جائیں گے کیونکہ رام سے بڑا ہوتا ہے رام کا نام پربو شیرہ رام کا نام اتنا بڑا ہے کہ وہ ایسا ایم شیرہ رام سے بڑا ہے یعنی آپ نے ان کا نام لیا ہے تو پھر آپ کی ہمیشہ فتح رہے گی آپ بلکل ہتارکی کی رہا کو چنیں گے اپنی سمجھتیاں سے چھٹکارہ پانے کے لیے آپ اپنے ناکھونوں کا پریوب کر سکتے ہیں یعنی آپ شنی دیو سے پریشان ہیں راہو کیتو آپ کو پریشان کر رہے ہیں نو گرہوں سے پریشان ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے ناکھون کاٹ لینا ہے تو یہ کل کتنے ناکھون ہو گئے یہ ہو گئے آپ کے بیس ناکھون دس تو آپ کے پیروں کے اور دس ہو گئے آپ کے ہاتھوں کے ایسا آپ کو رہیوار کے دن کرنا ہے دوستوں دوستوں آپ کو کبھی بھی منگلوار شنیوار اور گرووار کو ناکھون نہیں کاٹنے چاہیے ایسا کرنے سے آپ کو گھور پاپ لگتا ہے اور آپ کے پاس گھور دریدرتا اور نکاراتمکتا آتی ہے تو ناکون آپ کو سب سے صحیح جو دن ہے ناکون کاٹنے کا وہ کیا ہے رویبار ہے تو ناکون آپ کو ہمیشہ رویبار کے دن ہی کاٹنے چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ دہاں سے سنیے گا دوستوں یہ ویڈیو کو دہاں سے سنیے گا رویبار کے دن آپ کو اپنے گھر سے کسی بھی سدسی سے ناکون کاٹوا لےنا ہے آپ کو یہ خود نہیں کاٹنے ہیں آپ کو اپنے گھر میں کسی سدسی کی مطد لینے ہوگی اور اس سے آپ اپنے ناکون کاٹوا لیجئے اور پھر انہیں ساپ پانی سے دھو لیجئے ایک بار ناکون آپ کے پاس آگئے کاٹے ہوئے اب آپ کو اس کو ساپ پانی سے دھولنا ہے پھر آپ کو ان ناکونوں سے بیس بار اتارا کرنا ہے اب اتارا آپ کو نہیں کرنا اتارا بھی اسی سے کروانا ہے جس سے آپ نے ناکون کاٹوایا ہے تو بیس بار آپ اتارا کروائیں کیونکہ ناکھونوں سنگھا بیس ہے اتارہ کروانے کے بعد ان ناکھونوں کو آپ جلتیوی آگ میں ڈال دیں تو دوستوں اتارہ آپ کو اپنے گھر کے دروازے کے باہر کرنا ہے کیونکہ آپ کو جو یہ اتارہ ہے وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر کرنا ہے گھر کے اندر یہ نہیں کرنا ہے آپ ناکھون گھر کے اندر کاٹ سکتے ہیں لیکن ناکھون اکٹے کر کے آپ کو اتارہ کہاں کرنا ہے گھر کے دروازے پر تو آپ کیا کریں باہر گوبر لیں گوبر سکھاوا گوبر ہوتا یا اپلا ہوتا اس کو جلا لیں اس میں آگ جلا لیں آگ جلانے پر آپ کو کیا کرنا ہے بیس بار اس سے اسروا لیں اور اسی اس کے آپ کو کیا کرنا ہے ان ناکونوں کو جلتیوی آگ میں پھیک دینا ہے ڈال دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کے اندور پستی سمجھ سے نکاراتمک شکتیاں دکھ پریشانیاں جل کر بھسم ہو جائیں گے بار بار آپ بیمار ہو جاتے ہیں کبھی سردرد ہوتا ہے کبھی بدندرد ہوتا ہے کبھی نظر لگ جاتی ہے کبھی چھوٹی چھوٹی بیماری ہو جاتی ہے کاراتمک شکتیوں کے قارن ہوتی ہے تو مہینے میں ایک بار آپ اس کام کو جرور کریے اس اپائی کو جرور کریے آپ کی سبھی پریشانیاں جو جمعی میں نے بتائی ہیں وہ سبھی پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائے گی بس آپ کو ناکونوں کو کٹ کر دھو کر اور اس کا اتارہ کروا کر اگنی میں ہی ڈال دینا ہے آگ میں ہی ڈال دینا ہے آپ کے سبھی روک دکھ اور پیڑا ختم ہو جائے گی تو دوستوں یہ دی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے یہ دی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو کمنٹ میں جائی شیرام جرور لکھئے جائی باگی شردہ رہاں جرور لکھئے اور یہ دی آپ کا کوئی اسٹ دیو ہے جس کی آپ پوجہ کرتے ہیں چاہے وہ مہادیو ہو چاہے وہ درگا ماتا ہو چاہے وہ ماں پارواتی ہو چاہے وہ بھگوان شریع کرشنے ہو کوئی بھی ہو بلہ ہنمان جی ہو کوئی بھی ہو آپ ان کا نام کمنٹ بوکس میں جرور لکھئے ہرار مہادیو جرور لکھئے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کے مانس پٹل پر شیرام کا نام انکی تو ہوتا ہے بھگوان کا نام انکی تو ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو تو جو بھگوان کا نام لے گا اس میں تو سکارات مقت آئے گی تو اس طرح سے آپ کو یہ اپائے کرنا ہے دوستوں یہ دی اپائے سمجھ آیا ہے یہ دی اپائے سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ ریوائنڈ کر کے ویڈیو کو دیکھیں اور اپائے سمجھ لیجئے یا پھر آپ کوپی پین لے کر بیٹھیں گے کوپی پین لے کر بیٹھیں گے تو آپ میری دوارہ بتائیوے اپائیوں کو لکھ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھولیں گے نہیں تو آپ کوپی بنا لیجئے اس کی اور الگ سے اپائے آپ لکھ بھی سکتے ہیں کوپی میں پین لے کر کے زیادہ سمجھ نہیں لگتا ہے میں بہت چھوٹا سا ویڈیو بناتا ہوں اور پھٹا پھٹ سے آپ کو اپائے بتا دیتا ہوں کہ 8 منٹ 7 سے 8 منٹ کا ہمارا ویڈیو ہوتا ہے 7 سے 8 منٹ میں آپ کو میں اور بھی باتیں بتاتا ہوں اور ساتھ میں اپائے بھی یہاں پر بتا دیتا ہوں تو دوستوں امیدیں میرے دوارہ دیگی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوئی جیدی میرے دوارہ دیگی جانکاری آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اس کو اپنے پریوار جنوں کے ساتھ شیئر کیجئے کیونکہ آپ پریوار کے ساتھ رہتے ہیں یہ دیو اوروں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کو بھی پرنی ملتا ہے جیسے آپ کے دوارہ بتائے گئے اس ویڈیو سے آپ نے کسی کو شیئر کرا اور اس کا کوئی بھلا ہو رہا ہے تو آپ کو ایک طرح سے دعائیں دے گا تو ان کی دعائیں بھی لیجئے اور آپ کا بھی اس میں بھلا ہوگا آپ کے ساتھ بھی بھگوان ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا تو دوستوں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں جائے شیرام تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ میرا چینل دیکھ لیجئے گا اس طرح کے اپائیوں سے بھارا پڑا ہے جائے شیرام جائے باگش و دام ملتے ہیں اگلے ویڈیو